سننے میں آ رہا ہے کہ آئی سی سی رینکنگ اپ ڈیٹ ہوئی ہے اور کنگ ویراد کولی کو پال اسٹرننگ کی خراب کارگدگی کی وجہ سے ایک درجے ترقی مل چکی ہے بابر آزم اور ویراد کولی کا اکثر کمپیریزن شوشل میڈیا پر ہوتا رہتا ہے لیکن بابر آزم کی آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے اور کنگ ویراد کولی کی رینکنگ کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے یہ بھی میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جلوں کہ اس وقت جو آئی سی سی کی ٹاپ رینکنگ پہ ہیں وہ سوریا کمار یادف ہے نوڈ اوٹ بہترین زبدس اور لا جواب پرفارمیسز دے رہے ہیں ہر جگہ پر ہر ملک میں ہر پیچے پہ وہ آؤٹسٹینڈنگ پرفارمیسز دے رہے ہیں جبکہ نمبر دو پر اس وقت فلپ سالٹ ہے اور تیسرے نمبر پر پاکستان کے اوائکٹ کی پر بیٹسمن محمد رزوان ہے اور ون بیٹسمن بابر آزم ہے یہ ٹی ٹونٹی میں چوتھے پہ ہیں اور کینگ ویرات کولی پہلے آئی سی سی رینکنگ میں فورٹی سیون نمبر پہ تھے پال اسٹلنگ کی پاکستان کے اگینس خراب کارگردگی کی وجہ سے اور آخری میچ میں ان کو ڈواپ کیا گیا اس کی وجہ سے ویرات کولی کو ایک درجہ ترقی مل چکی ہے اور ویرات کولی فورٹی سکس نمبر پر آ چکے ہیں اس وقت آئی سی سی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں تو بابر آزم کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا تھا رینکنگ کے حوالے سے بھی اینی ون اکثر شوچل میڈیا پر کمپیریزن بابر آزم اور ویرات کولی کے چلتے رہتے ہیں لیکن اگر رینکنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بابر آزم اور ویرات کولی کا آس پاس بھی کمپیریزن نہیں ہے ویرات کولی نے بڑی زبردست قسم کی کرکٹ کھیلیا بہت کچھ اچیف کیا ہے لیکن وہ آئی سی سی ایونٹ نہیں جیت پائے اس بات سے میں اگری کرتا ہوں انڈین کرکٹ اس وقت وہاں پر سٹینڈ کریے کہ ایک بڑی لیگز دنیا کرکٹ کی سب سے بڑی لیگز اور سب سے زیادہ پیسہ اور معافضہ اور سب کچھ کرنے والی لاسٹ دس سال ہو چکے ہیں یعنی کہ آخری دس گیارہ سال ہو چکے ہیں ابھی تک ایک بھی آئی سی سی ایونٹ نہیں جیت پائے ویرات کولی کے ہوتے ہوئے روحیت شرما کے ہوتے ہوئے اینیون سب کے ہوتے ہوئے ابھی تک وہ ایک بھی ٹورنا میٹر نہیں جیت پائے برحال یہ بات ایک الہیدہ ڈیپیڈا لیکن بابر آزم اور ویرات کولی کی آئی سی سی ٹی ٹونٹی رینکنگ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں ملتے ہیں نئی آنے والی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ